ان دور میں شیئر کاروبار میں لوگوں سے نویش کر آکے تھگی کرنے والی ایک ایڈوائزری کمپنی پر اسٹی ایف نے کاروائی کی ہے کمپنی کے دفتر سے اسٹی ایف نے کل سیتالیس لوگوں کو حراسط ملیا جن میں چودہ محلائیں اور تیتیس پورش کرمچاری شامل ہیں یہ سبھی فرضی ناموں سے انٹرنیٹ کالنگ کے ذریعے لوگوں کو نویش کے لیے سمپرک کرتے تھے پھر نام بدل کر ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کے ذریعے دو تین گناہ منافع دلانے کا لالچ دیتے تھے اس لالچ میں فسنے والوں سے وہ کمپنی کے خاتے میں موٹی رقم جمع کروا لیتے تھے اسٹی ایف نے آروپوں میں گھری کمپنی کے 48 کمپیوٹر اور 46 موبائل فون ضبط کیے ہیں کمپنی کے سنچالک پر سیبی کے ایڈوائزری ایکٹ کے اولنگھن کا کیس درج کیا گیا ہے اسے بھی ایڈکاریوں کو بتائے کہ یہ کمپنی پورتے گیر کانونی ترک سے سنچالت ہو رہی ہے تو اس تحتارت میں پھر ہم نے اپنے ورشت ایدکاریوں کو بتایا جانچکر نے پایا گیا کہ یہ کمپنی آنا ادھکرت طور پر بھی جو ٹیلی فون لائن ہے اس کا بھی غلط طریقے استعمال کر رہی تھی اور وہاں جو بھی کار ہو رہا تھا وہ سب گیر کانونی طریقے ہو رہا تھا اس پر گھٹنا اس طرح پر ہی ہمارے اس آئی اور سب اسپیکٹر صاحب دورہ اس میں فائر قائم کی گئی موسیقی موسیقی